آج میں آپ کے ساتھ بجلی اور گیس کے بغیر گھر اور کمروں کو روشن کرنے کا ایسا طریقہ شیئر کروں گی جو آج سے پہلے آپ کے ساتھ کسی نے بھی شیئر نہیں کیا ہوگا آپ لانگ ٹائم تک اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ایسے لائف ایکس اور ٹیپس اور ٹریکس شیئر کروں گی جن سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا زیرو کاسٹ ہوں گی اور آپ کی پیسوں کی پچت ہوگی جن سے آپ کی لائف یوزی ہوگی کام کرنے میں آسانی ہوگی ویڈیو انہائیت انٹرسٹنگ اور امیزنگ ہے اور بہت ہی یوسفل ہے ویڈیو کو سکپ کی بغیر اینڈ تک واش کیجئے آپ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میری آج کی پہلی ٹپ بہت ہی یوسفل ہے اور یہ مثالے سے ریلیٹڈ ہے اکثر ہم جب بھی کوئی مثالہ کھولتے ہیں تو ہم اس کی ایک سپائی ڈیٹ کے بارے میں فکر مند بھی ہوتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ہم کوئی مثالہ زیادہ مقدار میں لے آتے ہیں پھر ہم اس کو یوس نہیں کرتے ہیں ہم اس طریقے سے مثالے کو کھولتے ہیں پھر اس کو یوس کرنے کے بعد بچوں وہ مثالہ رکھ دیتے ہیں اسی ڈبے میں یا تو ہم ریبر بینڈ لگا دیتے ہیں یا مختلف طریقوں سے ہم اسی ڈبے میں اس کو پھر رکھ دیتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے ایک گلاس جار لے لینا ہے اور اس گلاس جار کو آپ نے مثالے سے بھر لینا ہے یہاں پر میرے پاس مثالہ بھی تھوڑا تھا اور میں نے جار بھی چھوٹا لی ہے آپ کے پاس کبھی مثالہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ اس طرح بچوں کو مثالہ ڈبے میں رکھ دیتے ہیں تو آپ اس طرح مت کیا کریں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے مثالے کا نام کاٹ لینا ہے پھر آپ نے اس کی ایک سپائیڈ ڈیٹ کو کاٹ لینا ہے پھر آپ نے ایک ڈبل سائیڈ ٹیپ لینی ہے پھر آپ نے ڈبل سائیڈ ٹیپ کٹنی ہے اور اب آپ نے جو مسالے کا نام کٹا ہے مسال کے دور پر رفش مسالہ بریانی مسالہ یہ جو بھی مسالہ ہوتا ہے آپ جو بھی یوز کرتے ہیں اس کا ٹیگ آپ نے گلاس جار پر لگا دینا ہے پلاسٹک کا جار لے لیجی یا کانچ کرے لیجی اب جب بھی آپ مسالہ کھولیں گے آپ کو ایکسپائر ریٹ بھی ساتھ ملے گی اور ساتھ ہی آپ کو مسالے کا نام بھی لکھا ہوا ملے گا اس طرح آپ کو علیدہ سے لکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو یہ ایک بہت ہی یوزفول ٹیپ ہے اس کو آپ ٹرائی کریں یہ آپ کو بہت پسند آئے گی میری نیکس ٹیپ بھی بہت ہی یوزفول ہے اکثر گیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی سبزی فروٹ لاتے ہیں تو ہم جس شاپنگ بیک میں لے کر آتے ہیں ہم اس کو پھارنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ہمیں ضرورت ہوتا ہے لیکن سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ اس پر بہت ہی ٹائٹ لی ناٹ لگی ہوتی ہے اور اس کو کھولنا مالی مشکل ہو جاتا ہے اور ہم اس شاپر کو بھی بیسٹ نہیں کرنا چاہتے تو جب بھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ شاپر کو ایک سائٹ سے پکڑنا ہے اور اس کو بل دیتے جانا ہے اس سائٹ سے جس سائٹ پر ناٹ لگی ہے جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس طرح آپ زور سے بل دیتے جائیں اور ایک ٹائٹ سی رسی سی بنا لیں پھر اس رسی کو آپ اس ناٹ میں سے آرام سے نکالیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ناٹ بہت ایسلی اوپن ہو جائے گی اور اس طرح سے آپ کا شاپنگ بیگ بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور آپ کو مشکل کے ساتھ ناٹ کو بھی نہیں کھولنا پڑے گا تو یہ ایک بہت ہی یوسفل ٹپ ہے اس کو آپ ٹرائی کریں آپ کے بہت کام آئے گی نیکس ٹپ میری موبائل چارجر سے متعلق ہے اکثر آپ کے پاس موبائل چارجر ایکسٹرا پڑے ہوتے ہیں یا خراب ہو چکی ہوتے ہیں تو آپ ان کو ویسٹ کر دیتے ہیں تو آج کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ویسٹ نہیں کریں گے آپ ان کو ایک موبائل سٹینڈ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے ایک موبائل لے لینا ہے اور اس چارجر پر آپ نے اس طریقے سے سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اب آپ موبائل کو جس طرح چاہیں یوز کریں جس طرح مرضی روٹیٹ کریں یہ بالکل بھی نہیں گرے گا اور ایک بہترین موبائل سٹینڈ کے طور پر یہ چارجر کام کرے گا یہ دیکھئے اس طریقے سے اور آپ کو کام کرنے میں بہت آسانی ہوگی ویسی تو آپ موبائل جہاں کہیں بھی رکھتے ہیں وہ بار بار نیچے گر رہا ہوتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹپ بہت پسند آئی ہوگی آپ اس کو ٹرائی کریں اور جو بھی ٹپ آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں میری نیکس ٹپ بھی بہت ہی کمال کی ہے اور بہت ہی یوسفل ہے اکثر ہمارے گھر میں اس طرح بچے ہوئے سابن کے پیسز ہوتے ہیں جو ہمارے بچ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان سابن کے پیسز کو اٹھا کے پائر پھینک دیتے ہیں آج کے بعد آپ ان کو نہیں پھینکیں گے ان کو ہم ایک بہترین استعمال میں لے کر آئیں گے اور میں اس سے آج ایک ایسی ریمڈی شیئر کروں گی جس سے آپ دیکھ کے حرار رہ جائیں گے کہ ان کا بھی اتنا بہترین یوز ہو سکتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس طرح کے بچے ہوئے پیسز لے لینے اور ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے پھر آپ نے ایک مکسی جال لے لینا ہے اور اس میں آپ نے یہ ڈال دینے ہے پھر آپ نے ایک کپ بھر کے ارکی کلاب لے لینا ہے اور اس میں آپ کچھ دیر کے لیے اس کو ڈپ کر کے رکھ دیں ایک کھینٹے کے لیے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اگر آپ کے سوفٹ ہے تو ڈپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک کھینٹے کے بعد یہ نرم ہو چکے آپ نے اس میں ہاف ٹی سپون ڈیٹول ڈال دینے اور ون ٹی سپون آپ نے اس میں کلسرین ایڈ کر دینی ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے ایک بہترین سموٹ ٹینٹ سلکی سا مکسچر بن چکا ہے اور یہ ایک بہترین ہینڈ واش ہم نے بنایا ہے اور یہ ہینڈ واش اتنا زبردست ہمارا ریڈی ہوا ہے کہ یہ انٹی جرمز بھی ہوگا اور بہترین موسچرائزر بھی ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں گلسرین موسچرائزنگ کے لیے شامل کی ہے اور ڈیٹول ہم نے جرمز کو ختم کرنے کے لیے اس میں شامل کی ہے تو یہ اتنا اچھا ہینڈ واش ہے کہ اس سے آپ کے دو مینے ہیزلی نکل جائیں گے یہ تو میرے پاس تھوڑا سا سابن تھا جتنا آپ کے پاس سابن ہوگا اتنا زیادہ آپ اس کو بنا سکیں گے اس طرح ہم نے ویسٹ سابن سے ایک بہترین ہینڈ واش بنا لیا ہے جو کہ ہمارے بہت ہی کام کے اور یہ ہمیں زیرو کاسٹ میں پڑا ہے کیونکہ ہینڈ واش کافی مہنگے ہوتے ہیں تو اس کی پرائس بلکل زیرو کاسٹ ہے کیونکہ یہ ہم نے فری میں بنائے ہے تو یہ کام بھی بہت اچھا کرے گا آپ اس ٹرپ کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گی گلاس جار سے ہم سٹیکر کس طریقے سے رموو کر سکتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا گلاس جار لے لینے آپ اس طریقے سے ان کو رموو مت کیا کریں ٹھیک ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گلاس جار لے لینے ایک دیکچی میں پانی گرم کرنا ہے اور اس میں آپ نے ان کو ڈال دینا ہے دو تین بائل ان کو دے دیجئے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جار جو ہیں ان کی جو سٹیکر ہیں وہ بہت زیادہ نرم ہو جائیں گے اور آپ اس لئے ان سٹیکر کو رموو کر سکیں گے اس طرح آپ کو محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی اور نہ یہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اور گلاس جار بھی بہت اچھی طرح سے ساف ہو جائیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹپ بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ٹپس پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا میری نیکس ٹپ بھی بہت ہی یوسفل ہیں اکثر ہمارے پاس مورٹین کوائل کے سٹینڈ گم جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں تو ہم اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں آپ نے لے لینا ہے ایک نیل کٹر اور آپ نے اس کو اس طرح سے کھول لینا ہے اور مورٹین کوائل کو اس طرح سے آپ نے اس پر رکھ دینا ہے تو یہ نیل کٹر ہمارا ایک بہترین سٹینڈ کے طور پر کام کرے گا اور اس طرح سے ہم ایزلی اس پر مورٹین کوائل جلا سکتے ہیں اگر آپ مورٹین کوائل کو اتنا جلانا چاہتے ہیں جتنا آپ چاہتے ہیں کہ یہ اتنا ہی جلے تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے لے لینی ہے پانی سے بھری ہوئی ایک ڈراب اور آپ نے ایک دوڑ ڈرابز وہاں پر ڈال دینے ہیں جتنا آپ کو چاہیے کہ یہ مورٹین کوائل رات کو اتنا ہی جلے تو اس طرح سے آپ مورٹین کوائل کو اپنی مرضی کے مطابق جلا سکتے ہیں یہ اتنا ہی جلے گا اور جہاں پر آپ نے نشان لگایا ہوگا وہاں پر آنے کے بعد ہی خود بخود بجھ جائے گا میری نیکس ٹیپ بھی بہت ہی یوسفل ہے ایک سر کیا ہوتا ہے کہ بچے بالپوائنٹ سے اپنے ہاتھوں کو گندہ کر لیتے ہیں کام کرتے وقت یا بیسی کھیل کھیل میں اپنے ہاتھوں پر انک کی نشان لگا لیتے ہیں آپ کس طریقے سے اس کو صاف کر سکتے ہیں آپ نے لے لینا ہے کوکو نٹ آئل کوکو نٹ آئل کے ایک دو ڈراپس آپ اسی طرح پھر میں آپ کو بالپوائنٹ انک کے نشان لگا کر دکھا رہی ہوں اور اب آپ کیا کریں گے ٹیچ پیپر لینا ہے آپ نے اور ساتھ ہی آپ نے پرفیوم لے لینا ہے پرفیوم سے بھی یہ انک کے نشان بہت آسانی کے ساتھ رموو ہو جاتے ہیں بغیر کسی ایفرٹ کے لیکن اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کبھی کبار آپ کو پرفیوم سے الرجی بھی ہو سکتی ہے اور بات سکتا ہے اس کی پرفیوم کی خوشبو بھی آپ کو پسند نہیں آتی تو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ جب بھی آپ کے ہاتھوں پر بالپوائنٹ انک کی نشان لگے ہو تو آپ کوکو نٹ آئل کے ساتھ ساف کر لیجیگا آئی ہوگ کہ یہ ٹیپ آپ کے لیے بہت ہی یوسفل ہوگی میری نیکس ٹیپ بھی بہت ہی یوسفل ہے اکثر کیا ہوتا ہے ہم پرات کو دھوتے ہیں دھونے کے بعد ہی ہم اس میں آٹا فوراں سے چھان کر گوننے لگ پڑتے ہیں جس کی وجہ سے آٹا ساتھ ہی چپک جاتا ہے اور گونتے وقت بڑی پریشانی ہوتی ہے جب بھی آپ آٹا گوننے لگیں اور آپ پرات کو دھویں تو آپ پہلے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا کریں گیلی پرات میں پھر ساتھ نمک ڈال دیا کریں اور اس طریقے سے نمک کو تھوڑا سا میکس کرنے کے بعد آپ آٹے کو چھان کر پھر اس میں آٹا گوندہ کریں بسم اللہ پڑھ کر اس طریقے سے آپ کو آٹا گوننے میں بہت آسانی ہوگی آپ کا آٹا پرات کے ساتھ بھی نہیں لگے گا اور بہت آسانی کے ساتھ آپ آٹا گوند پھائیں گے اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے آپ اس ٹپ کو ٹرائی کریں آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا آپ دیکھیں آٹا بلکل بھی پرات کے ساتھ نہیں لگا اور ہمیں گوننے میں بھی بہت آسانی ہوئی ہے اگر آپ ڈائریکٹ گیلی پرات میں آٹا گونتے تو آپ کا آٹا پرات کے ساتھ پک جاتا تو اس ٹپ کو لازمی ٹرائی کریں آپ کو بہت پسند آئے گی میری نیکس ٹپ بھی بہت ہی یوسفل ہے جب ہم دیکھچی چولے پر چڑھاتے ہیں اور ہمیں دودھ بھی بوائل کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس طرح گرم دیکھچی میں دودھ بوائل کرنے کے لیے ڈالیں گے تو وہ اس کے پیندے پر لگ جائے گا اور ساتھ جلے گا بھی اس طرح جب بھی آپ دودھ بوائل کرنے لگے تو خوشک دیکھچی میں آپ پہلے تھوڑا سا پانی ڈال دیا کریں اور اس کے بعد آپ دودھ بوائل کرنے کے لیے اس میں ڈالا کریں تو اس طرح سے آپ کا دودھ پیندے پر نہیں لگے گا نہ ہی جلے گا بہت ہی یوسفل ہے عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سابن گیلہ ہوتا ہے اور وہ سابندانی پر لگ رہا ہوتا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں جب ہم اٹھاتے ہیں تو وہ سابندانی پر لگ رہا ہوتا ہے اور سابندانی بھی بہت گندی ہو جاتی ہے اور اس کو روز صاف کرنا بھی پھر مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سابند جمتا رہتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک بوتل کا کیپ لے لینا ہے اور اس طرح سے گیلے سابندانی پر اس کو فکس کر دینا ہے اب جب بھی آپ سابندانی پر رکھیں گے تو آپ کی سابندانی گندی نہیں ہوگی تو یہ ایک بہت ہی یوسفل ٹپ ہے اس کو ٹرائی کرے آپ کو بہت پسند آئے گی میرے نیکس ٹپ بھی بہت ہی امیزنگ ہے اور بہت ہی کمال کی ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس طرح کا فیبرک بیگ لے لینا ہے پیسز کر لینا ہے جتنے چھوٹے کر سکتے ہیں کر لیجئے یہ ہمارے بہت ہی کام کی ہوتے ہیں ان کو ویسٹ مت کیے کریں ان سے ہم بہت سے کام لے سکتے ہیں جیسا کہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی آپ نے ان کے پیسز کر لینا ہے اور اس طرح سے کر لیجئے چھوٹے چھوٹے پیسز اور پھر آپ نے ایک دبیاں لے لینی ہے اور اس میں آپ نے ان کو رکھ دینا ہے چھوٹے پیسز کو کٹھا کر کے اب آپ نے نیل پالش ریموور لے لینا ہے اور آپ نے دو تین ڈرابز اس میں ڈال دینے ہیں اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت زیادہ نیل پالش ریموور بیٹ بن جائیں گے اور یہ آپ کے لئے بہت ہی یوسفل ہوں گے جب بھی آپ کو چاہیے ہوگا آپ صرف سمپلی ایک نکالیں گے اور ایزلی اپنے نیل پینٹ کو آسانی کے ساتھ ریموور کر پائیں گے اس طرح سے آپ کا نیل پالش ریموور لانگ ٹائم تک چلے گا ویسٹ بھی نہیں ہوگا یہ دیکھیں کتنا زبردہ سی کام کر رہا ہے اس طریقے سے آپ کی کافی بچت بھی ہوگی اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹپ بہت پسند آئی ہوگی میری نیکس ٹپ بھی بہت ہی یوسفل ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں اس طرح کے پرانے سوکس پڑے ہوتے ہیں ہم ان کو ویسٹ کر دیتے ہیں آپ نے ان کو ویسٹ نہیں کرنا یہ بھی بڑے کام کے ہوتے ہیں آپ نے لے لینا ہے ایک چمٹا روٹی پکانے والا اگر آپ کے گھر میں ایکسٹرا ہے تو ان سے بھی ہم بہت سے کام لے سکتے ہیں آپ نے اس چمٹے پر پرانی جرابوں کو آپ نے ان پر چڑھا دینا ہے لیکن جرابیں آپ کی صاف ہونی چاہیے پرانی جرابوں کو اس چمٹے پر چڑھا دینا ہے اس طریقے سے پھر ربر بینڈ کے ساتھ اس کو ٹائٹلی بند کر لیں اس طریقے سے یہ پرانے سوکس ہمارے بہت ہی کام آ سکتے ہیں جو آپ کو کھلے ہو چکے ہوں سنگل ایک پیس رہ جائے اور دوسرا پیس آپ کو اس کا نہ ملے تو آپ اس طریقے سے ان سے کام لے سکتے ہیں آپ کو بتاتی ہوں ہمیں اس کو کس استعمال میں لائیں گے اب آپ اس کو پانی کے ساتھ تھوڑا سا گیلہ کر لیجئے اس طریقے سے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں میں اس کو کس طریقے سے یوز کروں گی اب ایسی تمام جگہیں جہاں پر ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا یا جہاں پہ ہمارا وائپر یہ جھاڑو آسانی کے ساتھ نہیں لگ سکتا ان کو اس جگہ پر یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ اب یہ ٹیبل ایک ہے اور اس کے نیچے یہ بہت ہی کم جگہ ہے جہاں پہ ہمارا جھاڑو بھی نہیں جا سکتا اور نہ ہی ہمارا وائپر لگ سکتا ہے تو آپ اس جراب کو گیلہ کر کے اس طریقے سے اس کی صفائی کر سکتے ہیں اس جگہ کی یہ دیکھئے کتنے جالے وغیرہ اور مٹی رسٹ وغیرہ نکلی ہیں اس طرح آپ اس طریقے سے بنا کے چولے کے نیچے سے بھی صفائی کر سکتے ہیں بغیر ہاتھوں کو گیلہ کیے گندہ کیے وہ بہت آسانی ہوگی نیکسٹ ٹپ بھی بہت ہی یوسفل ہے اور امیزنگ ہے آج میں آپ کو بغیر بجلی کے اور بغیر گیس کے پورے گھر کو اور کمروں کو روشن کرنے کا ایسا طریقہ بتاؤں گی جس کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے آپ نے ایک مالٹا لے لینا ہے اور اس کے آپ نے اس طرح سے سلائسز کا لینے ہے اپنے ممبتیاں لے لینی ہے یہ پانچ عدد لے لیجئے یا تین یہ چار عدد اگر موٹی بڑی ہیں تو تین چار عدد لے لیجئے اگر چھوٹی ہیں تو پانچ چھے عدد لے لیجئے میں نے یہاں پہ چھے عدد ممبتیاں لے لی تھی کس طرح پیکٹ میں آتی ہیں اور پھر میں یہاں پر میری کیونکہ تھوڑی سی بھاریک اور پتلی ہیں تو میں چھے عدد لے رہی ہوں اب ہم اس کو کیا کریں گے اب ہم نے ان کو لے لینا ہے اور ہم نے ان کو ایک فرائنگ پین میں ڈال دینا ہے اس طرح سے اب ہم نے ان کو اچھی طرح سے میلٹ کرنا ہے یہاں تک کہ یہ لیکوٹ فارم میں آ جائیں اور اس کے بعد جب یہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائیں اور لیکوٹ فارم میں ہو جائیں ان ممبتیوں کی دھاگے آپ نے ریدہ نکال کے رکھ لینے ہیں اب آپ نے لے لینا ہے ایک گلاس اور اس گلاس میں جو ہم نے مالٹے کے سلائسز کیے تھے وہ ہم نے سیٹ کر دینے ہیں اس طرح سے اب آپ نے ایک سینیمن سٹک لے لینی ہے یا کوئی بھی سٹک لے لیجئے اور جو رسیاں ہم نے نکالی تھی محبتیوں میں سے ان کو آپ نے اس طرح سے ان کے اوپر لگا دینا ہے اس طرح سے فولٹ کر دیجئے اور فولٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو سائٹ پر رکھ دینا ہے پھر آپ نے جو محبتیوں کے لکھورٹ بنایا تھا ایک کیف کی مدد سے وہ آپ اس گلاس میں ڈال دیجئے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیجئے اب آپ کے پاس ایک زبردست امرجنسی لائٹ آ چکی ہے وہ کس طرح وہ اس طرح کہ جب بھی آپ ایک محبتی جلاتے ہیں تو وہ فورٹ سے میلٹ ہو جاتی ہے اور آپ کے پیسے بھی ویسٹ ہوتے ہیں محبتی بھی ویسٹ ہوتی ہے اور اتنی اچھی لائٹ بھی نہیں ملتی اب آپ اگر گلاس میں اس طریقے سے محبتیوں کو ڈال کے ایک زبردستی لائٹ بنا لیں گے یہ اب آپ کے پاس ایک زبردست امرجنسی لائٹ بن چکی ہے کیونکہ جب ہم ایک محبتی جلاتے ہیں تو وہ فورٹ سے میلٹ ہو جاتی ہے اور فورٹ سے بجھ بھی جاتی ہے اور اس سے ہمارے پیسے بھی ویسٹ ہوتے ہیں اور لائٹ بھی اچھی سی نہیں ملتی اس طریقے سے اگر آپ امرجنسی لائٹ بنا لیجئے محبتیوں کو کٹھا کر کے ان کو گلاس میں ڈال کے ایک زبردستی لائٹ بنا لیجئے تو جب بھی آپ کی لائٹ جائے تو آپ اس کو یوز میں لا سکتے ہیں یہ آپ کی لونگ ٹائم تک چلے گی اس طریقے سے آپ ہر کمرے میں بنا کے اپنے کھروں کو اور اپنے کمروں کو روشن کر سکتے ہیں یہ ایک زبردست آئیڈیا اس کو آپ ڈرائی کریں آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اس میں آپ مختلف قسم کے ایسینشل آئل یا سینی من سٹیکس یا لونگ بغیرہ بھی ڈال کے اس کو زیادہ خوشبدار بھی بنا سکتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ نے دھاگا لے لینا ہے اس طریقے سے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنے گھروں کو اور کمروں کو کس طریقے سے روشن کرنا ہے بغیر بجلی اور بغیر گیس کے آپ نے دھاگا لے لینا ہے چار اس کی پیسز کر لینا ہے اس طریقے سے پھر آپ نے گلاس جار لے لینا ہے پھر اس کی ایک آپ نے کیپ لے لینا ہے ساتھی آپ نے ایک کیپ لے لینی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے ایک یہ ایک ریگولر بوتل کی کیپ لی ہے آپ نے ان دونوں میں سراخ کر لینا ہے آپ نے کیل کی مدد سے ان دونوں میں سراخ کر لینا ہے اس طرح سے اور جو دھاگا ہم نے بنایا تھا ان سراخوں میں سے آپ نے نکال لینا ہے اس طرح سے دونوں کیپ میں سے دھاگا نکال لیجئے اور پھر آپ نے اس کے اوپر ناٹ لگا دینی ہے آپ نے ایک گلاس چار لینا ہے ساتھ ہی آپ نے سرسوں کا آئل لینا ہے یا آپ نے کوکنگ آئل لینا ہے جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہو اور جو ہم نے بتی بنائی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے آپ اس گلاس چار میں اور اس بتی کو ہم تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اس طریقے سے اب آئل کی مدد سے بتی کو جی طرح سے ترکا لیجئے اور جو بتی ایکسٹرا بنی ہوئی ہے اس کو پراپر کاٹ لیجئے کینچی کے مدد سے اور اس کو بھی ترکا لیجئے آئل کی مدد سے بجلی اور گیس کے بغیر آپ اس کو جلائیے یہ کافی ٹائم تک چلے گی اور گلاس چار کو بند کیجئے اور آپ لائٹر کی مدد سے اس کو جلال لیجئے یہ آپ کی ایک زبردست ایمرجنسی لائٹ ریڈی ہو چکی ہے اور آپ کو کوئی پرشانی بھی نہیں ہوگی آپ کے کمرے اور گھر روشن ہو جائیں گے آپ ان آئیڈیاز کو ٹرائی کرے آپ کو بہت پسند آئیں گے